بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی چینل الائیڈ ہیل سائنس کولرشپ پروگرام سیشن دو ہزار تہیس تا پچھس میں آن لائن اپلائی کس طرح سے کرنا ہے سٹوڈنٹس آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں اور سٹوڈنٹس یہ فیک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ریال ہے اور یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو الیجیبل نہیں ہے کہ وہ پرائیوٹ انسٹیٹیوٹس میں یہ جو تمام کیٹیگریز ہیں اس کے ڈپلوما جات کر سکے کیونکہ اس کے ایکسپینسز پرائیوٹ کالجز میں بہت زیادہ آتے ہیں اسی لیے یہ سکیم چلائی گئی ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ڈیزرونگ ہیں اور وہ سکولرشپ پروگرام میں اپلائی کر کے اپنی سٹڈیز کو اپنی تعلیم کو آسان بنا سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے فری تعلیم اور فیزیکل کلاسز وغیرہ ہر چیز کا اجراہ کیا ہے تو آپ نے گوگل پر جا کے یہاں پہ سرچ کرنا ہے ypapark.pk ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں میں جس طرح سے اپلائے کر رہی ہوں جو میں نے ٹائپ کیا یہی ypapark.pk آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں وائی پی اے پنجاب یہ وہاں اس سائٹ پہ آپ لوگ آ جائیں گے اور یہاں پہ الائیڈ ہیلتھ سائنس کولرشپ پروگرام کی جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ بھی آپ بقاعدہ طور پر دیکھ سکتی ہیں جس میں تعلیمی قابلیت کا مجھے کچھ سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ آرٹس والے تو اپلائے نہیں کر سکتے تو یہاں پہ آرٹس والوں کو بھی اپشن دیا گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ان کی مرضی ہے کہ انہوں نے آرٹس والے سٹوڈنٹس کو بھی اپرچیونیٹی دی ہے تو میٹرک سائنس آرٹس والے دونوں کے لیے یہ کورس ہے اس کے بعد آپ نے ہاں کلک جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کی ڈاکومنٹس فائل اوپن ہو جائے گی یہ آپ کا بقاعدہ طور پر ایک فام ہے یعنی کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن سب میٹ کروانی ہے اس کے ثروح آپ کی اپلیکیشن سب میٹ ہوگی اور پھر ڈی ڈی سائیڈ ہوگا کہ آپ کا داخلہ جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ لکھنا ہے سٹوڈنٹ نیم اپنا یعنی کے نام فادرز نیم ڈیٹ آف برس ڈیٹ آف برس آپ نے وہ ہی لکھنی ہے سٹوڈنٹ جو آپ کی آئی ڈی کارٹ پہ ہے ٹھیک ہے and then آپ نے یہاں پہ اپنا کونٹیک نمبر ورڈس اپ نمبر اگر آپ کا کونٹیک نمبر ورڈس اپ نمبر ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفرنٹ لکھ لیں اگر ایک ہی ہے تو ایک ہی لکھ لیں اس کے بعد جینڈر سیلیکٹ کرنے کے بعد فادر گارڈین انکم یعنی کہ آپ کے والد صاحب کی انکم کتنی ہے تو یہاں پہ آپ ویسے کم ہی لکھئے گا سکولٹری پروگرام میں آپ نے اپلائے کرنا ہے تو اس کے بعد سی این ایسی بے فام آپ کا جو اپنا سی این ایسی نمبر ہے and then آپ نے یہاں پہ ڈیلیچین سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پاسپورٹ سائز فوٹو سی این ایسی این ڈو می سیل کی جو آپ کی پچر ہے وہ آپ پہلے سی اپنے فون میں مطلب کیپچر کر لیجے گا کلیر پچر ہو کوشش کریں ٹھیک ہے پکسل وغیرہ نہ پھٹے ہوں اس کو کرنے کے بعد ایڈریس لکھنے کے بعد نیکسٹ کریں گے تو آپ کے پاس یہ نیکسٹ ایک اپشن آ جائے گا جس میں آپ نے ڈیسیبلس ہے ٹک فیڑ حافظ قرآن یعنی کہ اگر آپ ڈیسیبل نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں میٹری کا ڈیسلٹ کر ایف ایسی کا ڈیسلٹ کر آپ نے یہاں پہ اپنا ایڈ کرنا ہے اور نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پہ یہ دو سٹیپ آپ کے کلیر ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آگئے آپ تھرڈ سٹیپ پہ یہاں پہ آپ نے پریفرنس جوز کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیسپینسر کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پریفرنس میں ڈیسپینسر ہی چوز کر لیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہے کیونکہ پہلے جب یہ پبلک ہیلتھ میں اوپن ہوئے تھے ایڈمیشن وہاں پہ سٹوڈنٹس نے پریفرنس میں ایسے پریفرنسر چوز کر کے آر آئی ٹی ایمیل ٹی وغیرہ میں مطلب اپلائے کیا تھا ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں لیکن ان کا نام پریفرنس میں ہی آیا تھا جو انہوں نے پریفرنس میں چوز کیا تھا تو اس طرح کی کوئی کامپلیکیشن سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اگر ایمیل ٹی ہی آپ نے کرنا ہے تو ایمیل ٹی ہی آپ کرنے ویسے سٹوڈنٹس ایک سے زیادہ درخواستے بھی جمع کروا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے آپ نے ایک ہی اپلیکشن سببیٹ کروانی ہے تو آپ یہاں پہ وہی لکھیں جو آپ نے مطلب جس کے لیے آپ کروانے ہیں اپلیکشن سببیٹ ایمیل ٹی ہے تو پھر آپ ایمیل ٹی ہی یہاں پہ جو ہے نا وہ چوز کر دیں فور ٹائمز ایمیل ٹی ایمیل ٹی اور ایمیل ٹی فور پریفرنس پہ یہی آپ چوز کر دیں اور یہاں پہ سٹوڈنٹس میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سے زیادہ درخواست بھی جمع کر سکتا لیکن کورس آپ کو ایک ہی کرنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ جس میں آپ کا نام آ جاتا ہے اسی کورس کو کنٹینیو آپ کو رکھنا پڑے گا دین آپ نے یہاں پہ سٹوڈنٹس نیکسٹ کر دینا نیکسٹ کرنے کے بعد یہ لاسٹ ٹیپ پہ ہم آ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو یہ کچھ اکاؤنٹ نیمز دکھائے جارہے ہیں جس میں ایزی پیسہ جیس کیش بینکل حبیب اور ساتھ میں مزان بیک ہے یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر بھی ساتھ لکھے ہوئے آئی بین بھی لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ پیمنٹ میتھر چوز کرنا ہے اگر آپ ایزی پیسہ کی طرح پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزی پیسہ سلیکٹ کریں اور آپ اپنے ایزی پیسہ پی منوالی یہ پیمنٹ ہوگی سٹوڈنٹس یہ آٹو پیمنٹ نہیں ہوگی آپ نے یہاں سے ایزی پیسہ کا نمبر کپی کرنا ہے اور آپ نے اپنے ایزی پیسہ سے جا کے جو ہے وہ پیمنٹ کر دینی ہے ٹرانسیکشن کرنی ہے مینوالی اور اینڈ دین آپ نے یہاں پہ اس کا سکرین شوٹ لے کے یہاں پہ آپ نے لگا دینے ہے ٹھیک ہے ایڈ کر دینی ہے یہ فائل جو آپ کے پاس یہاں پہ اپشن آرہا ہے کہ سکرین شوٹ جو ہے آپ کا یہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ مینوالی سسٹم ہوگا پیمنٹ والا آپ کا جیس کیش کے آپ نے تھرو کرنی ہے تو جیس کیش آپ سلیکٹ کر لیں تو میزان بینک یہاں پہ سلیکٹ کیجئے گا تو یہ سٹوڈنٹس آپ کے یہاں پہ کرنے کے بعد آپ کی اپلوڈکیشن سکسیسفلی سببٹ ہو جائے گی اور باقی یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کی کچھ انسٹرکشنز ہیں جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ لاسٹ ریٹ اپلائے کی انیس فروری ہے اور جو آپ کی میریٹ لسٹیں ہیں وہ تئیس فروری کو لگ جائیں گی کلاسز یکم مارچ سے شروع ہوں گی اور یہ بالکل ریال ہے سٹوڈنٹس اس میں کسی طرح کا کوئی بھی سکیم فرورڈ نہیں ہے تو آپ فیل فری ہو کر اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ہوپفولی تمام سٹوڈنٹس کا کونسیپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اگر اس کے حوالے سے فردر کسی سٹوڈنٹ کا کوئی بھی کوئی سکتے ہیں تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اور ہو سکا تو ٹیٹیل میں ویڈیو بھی بنا کر دوں گی چینل کو سبسکرائب کر جیجے گا اللہ حافظ